بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر میں مر گیا تو اگر میں فوت ہو گیا تو وہ کسی کو یاد ہی نہیں کسی پیپر میں اس کا تذکرہ نہیں ہے حالانکہ اگر وہ آگئے ہیں سب پروجیکٹ دھرے کے دھرے رہ جائیں یہ وہ زندگی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی براہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں جب قبر کے کنانے پہ بیٹھے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے حتی بلل لحیہ سم بکہ حتی بلل سرہ آپ کی داڑی مبارک بھیگ گئی اور جہاں بیٹھے تھے وہ مٹی بھیگ گئے اور آپ یہ فرما رہے ہیں لیمیس لیہذا فاعدو میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرلو یہ جوانی کا جب تازہ خون ہوتا ہے تو پھر پرواہ تو کسی کی نہیں ہوتی نوجوان کو لیکن اس نوجوان کو یاد رہنا چاہیے کہ ایک وقت اس جوانی کے سوری ڈھلنے کا بھی آنے والا ہے وہ بھڑاپے کی شکل میں آ جائے یا موت کی شکل میں آ جائے اور پالا پڑنا ہے تو کس سے فرشتوں سے سوالات ہونے ہیں جوابات دینے پڑیں گے لیکن وہ جواب یہ نہیں ہے کہ آج میں گریاجویشن کرنی ہے تو لمبی لمبی سمریاں میں یاد کرلوں تو میں پاس ہو جاؤں گا یہ سیمیلر ورڈ یاد کر رہا ہوں اپوزیشنز یاد کر رہا ہوں تو سب کچھ کلیر ہو جائے گا وہ سوالات اس قدر آسان ہونے کے باوجود جواب وہی دے پائے گا جس کے اندر ہی ایمانی قوت ہوگی اس سے صحیح بخاری کی روایت یہ بتاتی ہے ابھی تو موت واقع ہوتی ہے تو جس ناموری کے لیے ساری زندگی کھپا دی میرا نام اور میرا نام تو سب سے پہلے نام ہی ختم ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جسہ پہنچ گیا ہے جسد خاکی پہنچ گیا کس کا یہ نام نہیں جنازہ تیار ہے نام نہیں میت کو قبر میں کب اتار رہا ہے نام ختم ہوتا ہے اس دھوکے سے باہر آئیے آج میں اور آپ اگر اس دھوکے میں پڑے ہوں میرا بیٹے کو یہ بھی ہونا چاہیے میرے بیٹے کو یہ بھی ہونا چاہیے سارا کچھ ہونا چاہیے لیکن اسے خوبصورت مومن بھی ہونا چاہیے اس جملے کو کبھی نہ بھولیں تاجر ہونا چاہیے بزنسمن ہونا چاہیے بہترین انجینئر ہونا چاہیے لیکن ساری چیزوں سے پہلے مومن ہونا چاہیے اسلام مخالفت ہی نہیں کرتا کیا صحابہ اکرام نے صرف نمازے پڑھیں یہ تجارت نہیں کی بزنس نہیں کیا کیا انہوں نے دنیا کو لیڈ نہیں کیا اور اپنی صلاحیتوں سے انتریال نہیں کیا وہی چورانوے اور چھانوے لوگ ہی تھے نا جنہیں پوری دنیا پہ حکومت کیا جو اللہ کے سلے مکہ میں تیار کیے تھے آج مجھے اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد خریف فکر تازہ کرنی چاہیے جب کبر میں جائیں گے تو کیا بنے گا اس طرح یہاں مجھے اور آپ کا فکر ہے کہ میرا پچیس سال یہ پینتیس سالہ ناکری کا ٹینور اچھا گزرے یہ تو پینتیس سال پچیس سال ہے بس اوقات یہ پورا نہیں ہوتا زندگی پوری ہو جاتی ایک وہ بھی وقت ہے جو اس گھر سے بڑا گھر ہے وہ قبر اس کی فکر بھی کرنی چاہیے اس اولاد کو اس خوف نہ گھراندے میں نعم تو کا مستحق بنانا اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ